اور اب ایک سب یہ سماج کو شرمسار کر دینے والی خبر پنچائت کے فیصلے سے آہت ایک محلہ نے خودکشی کر لی گھٹنا ٹیکمگڑ کے کاری بجروا گاؤں کی ہے سماج کے لوگوں نے محلہ کے چرطر کو لے کر آروپ لگائے تھے جس پر پنچائت نے محلہ پر تین ہزار روپے کا جرمانہ لگایا تھا اور خود پر لگے آروپ سے آہت اور پنچائت کے فرمان سے دکھی اس محلہ نے خودکشی کر لی اس سے پہلے گاؤں کے لوگوں نے اس کا ہکہ پانی تک بند کر دیا تھا بارہ گاؤں کے لوگوں کی پنچائت میں محلہ کو چرطرہین ٹھہراتے ہوئے اس پر تین ہزار روپے کا جرمانہ اور کتھا کے ساتھ ساتھ جل یاترہ کرنے کا آدیش دیا گیا تھا اس میں ہمیں سوچنا آئی ہے کہ محلہ نے فانسی لگائی ہے اور اس کو کچھ فانسی لگانے سے پور پنچائت بیٹھی تھی جس نے اپنا کچھ آدیش چنایا تھا محلہ پہ دوششریتر ہونے کے آروپ لگ رہے تھے جس کے چلتے یہ سب گھٹنا ہوئی ہے پنچوں میں بٹا تھا کہ پتلی اوپر تھی کھانا اور لیر جی بنا رہے تھے انہی کے ساتھ تھی اب کب وہاں سے بھاگیا ہے اپنے کمرے میں جا کے سنپنی فانسی لگا لی جب اوپر حلہ ہوا تو جو جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہی آسانی نپٹے گا بہتا ہی نپٹے بے ہاں ترند بھاگ گائے ساہو ابھی تک میرے دوارے منی آئے کل سام کو کئی پانچے چاک بجے پانچے جوڑی پانچوں نے سنپے آروپ لگا رہے تھے گلت آروپ گلت آروپ کچھ ایک دوسرے گاہوں کا ہے ایک لڑکا اس کے ساتھ یہ گاہوان نے دھر رڑ ہو انہیں لگا تو لگاوان ہوا سنپے ہم نے جو پانچے پانچے جوڑی انہیں پانچے آٹ کھا دی چک گئی سب بات تین ہجار دنگڑ بھائی اور کچھا بھولی گئی کچھا ہوگی سب ہوگا جی جسے جو اور پھر کچھو پانچوں میں سے بلایا گا جی رہے ہوگی منجوں ہوگی پانچہ جار پانچنے دربانوں کرو اور پھر پانچنے ماں پھی ماغی ہو تھے پانچنے میں یہ سو تو تین ہجار روپ جا لائے آئے جو کچھو بھاؤ ہوئے اب وجہ نہیں بتا پایا اب ماتے ہو اب ماتے ہیں بھلی ماتے اب ماتے نے سنی بائی ہو اور اس گھٹنا کے سامنے آنے کے بعد زی مدیپردیش 36 کر کچھ سوال پوچھ رہا ہے سوال اسی بات کو لے کر ہے کہ کیوں آخر اس طریقے گھٹنائیں سامنے آتی ہیں اس محلہ کی خودکوشی کا سمدار آخر کون ہے یہ محلہ جان دینے پر مجبور کس کی وجہ سے ہوئی محلہ کو پنچائت نے آخر کیوں کلنکت کیا بھری پنچائت میں محلہ کی صد تارتار کیوں کی گئی اور سب سے اہم سوال تو یہی ہے کہ ایسا انصاف ایسا فرمان پنچائت نے کیوں سنایا